اچھا ادھر دیکھو بات سنو میں بھئیہ کو سکول سے لینے جا رہی ہوں میں آپ کو چیچی کیوں دوں اور آپ نے مو کا کیا حشر کیا وے کون سے چیچی چاہیے اوکے باہی مامی باہی نمو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ چہاں کہیں پہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو جب بھی گھر سے باہر نکلنے لگو اور ہر میں ان گھر میں ہو تو ہر میں اپنا ٹیکس ضرور وصول کرتی ہے اور وہ چیچی مانگتی ہے اور خیر اس کو چیچی دے کے میں جا رہی ہوں فارمیسی اور فارمیسی مجھے کچھ میڈیسنز لانی تھی اس وجہ سے کافی دن سے میری سلپ پڑی ہوئی تھی لیکن میں جا نہیں سکی تو ابھی میں وہاں پہ جا رہی ہوں اور میں سوچتی تھی کہ میری وہ بہنیں جو میرے ولوگز ریگلر دیکھتی ہیں اور ان میں نے یہ کہا تھا کہ اب میں ولوگز جو ہیں ریگلر اپلوٹ کیا کروں گی لیکن ہوا یہ کہ مطلب میرا دلی نہیں کر رہا جب سے نومبر سٹارٹ ہوئے نا مطلب مجھے لگ رہے کہ مطلب ایسے جیسے میری آواز میں بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا اس لیے کہ مجھے بولنے کا دل نہیں کر رہا یہ زبردستی کا ولوگ بھی بنا رہی ہوں اس لیے کہ کل میری ایک فرنڈ نے مجھے فون کیا اس نے مجھے کافی باتیں سنائی کہ تم ولوگ نہیں اپلوٹ کری ریگلر رہا کرو ولوگز اپلوٹ کیا کرو تو میں جب ولوگ اپلوٹ کرتی ہوں تو یہ ہی سوچا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے لیکن نومبر کی جو بات ہے نا وہ آپ کہیں کہ نومبر مجھے بہت برا لگتا ہے نومبر کے مہینے میں مطلب اداسی میں ایک ایک دن گن رہی ہوتی ہوں کہ نومبر کے اس دن میری اببو سے یہ بات ہوئی تھی نومبر میں لوگوں کو نہیں بتا ہوں اور نومبر کے جب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو مجھے نا میرا دل عجیب بھاری بھاری سا ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی کام کرنے کو مجھے دل نہیں کرتا اور مجھے بس دل کرتا ہے کہ میں کہی نا بس چپ ہو جاؤں اور بس روتی رہوں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن مجھے ایسی ہی فیلہ ہوتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ نومبر میں کیا کچھ ہوا تھا اس نومبر کو میری اببو سے یہ بات ہوئی تھی اس نومبر کو یوں بات ہوئی تھی اس نومبر میں یہ ہوا تھا مطلب وہ ساری باتیں میں یاد کرنی کوشش کرتی ہوں اور پھر کبھی کبھی مجھے دل کرتا ہے کہ میں نا ہمارے یہاں پہ سمندر پہ چلی جاؤں وہاں پہ جا کے میں روں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے نا رویا بھی نہیں جاتا میں ذرا سا روتی ہوں اور میرے سر میں بہت دردانا شروع ہو جاتا ہے اور بس اسی طرح وہ ماضی کے جو سینے آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں پھر یہ سوچ گئے کہ اببو کو میں آخری جو حلودہ ہوتا ہے وہ نہیں کہہ سکتی سکی تھی مرنا سب نے ہوتا ہے سب نے چلے جانا ہوتا ہے کوئی بھی انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن کے لئے کائنات بنائی ہے وہ بھی نہیں رہے سب نے جانا ہے یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنے یاد تو آتے ہیں نا بھئی ان کو بس پھر ایسی فیلنگ آتی ہے جب وہ آپ کو جاہد آتے ہیں تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اببو کی مغفرت کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرے اببو کو جنرل فردوس میں عالترین مقام عطا فرمائے ان کی قبر کو گشادہ فرمائے آمین سم آمین اچھا آج کلنا زیمون کو بھی یوٹیوب کا چینل بنانے کا بہت زیادہ شوک ہو رہا ہے زیادہ جو ہے وہ اون کو شوک ہو رہا ہے تو اون جو ہے وہ آئی دن مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما میرا چینل بنائیں ماما میرا چینل بنائیں اور اس کو زیادہ گیمنگ کا شوک ہے اور میں نے کہا چلو آو ٹرائی تو کرتے ہیں چلو تمہارا چینل بناتے ہیں تو اس کا جو پیچھے موٹیو اتنے مزے سے ایک دن مجھے کہتا ہے کہ ماما میرا چینل بنائیں مجھے اپنے چینل پر جو ہے وہ ملینز میں سبسکرائبر چاہیے اور جب دو ملینز دو ملین کہہ رہا ہے کہ مجھے دو ملین سبسکرائبر چاہیے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں یہاں پہ اپنے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گے اگر آپ ان کا چینل دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھئے گا اور ابھی تو صرف ایک ہی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے ان کے چینل پر اور یہ اگلے دن کا سین ہے چائے بنا رہی تھی اور مجھے جو ہے وہ یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے اس لیے کہ آج میرے ہزبنڈ نے ٹیسٹ کروانے جانا تھا تو انہیں خالی پیٹ جانا تھا وہ تو صبح چلے گے لیکن میں بھول چکی تھی کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے اور جب مجھے یاد آئی تو میں نے چائے بنائی اور مجھے یہ سیریلز میں نے لیے جو کہ مجھے آج کل ان کو ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے مجھے بہت زیادہ یہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ کانشیس ہیں تو اس سے اشتنا بھی کریں لیکن جو پتلی بہنیں وہ ان کو ضرور یوز کریں میری فرانس والی سیسٹرز بہت اچھا مجھے تو بہت ہی اچھا یہ سیریل لگا ہے اور اگر آپ نے بھی یوز کیا ہوا ہے یا کریں گی اور کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اب میں نے جانا ہے زہیم اور ان کو سکول سے لینے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے سامنے والی جو روڈ ہے وہ مطلب لوگ ڈاؤن سے پہلے یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی اب یہ ہے کہ کام تو ہو رہے لیکن ذرا سا سست ہو یہاں پہ نا کام آئے دن یہاں پہ بند ہو آو ہوتا ہے پھر کسی دن سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن ان لوگوں نے جو ٹائم پیریٹ دیا ہوئے نا پتہ چھے مہینے شاید جو پوری روڈ کریں گے یہ والی تو وہ تو اسی میں ہی کمپلیٹ کریں گے اور آج کل میں بہترین قسم کی ملکڑ بھی ہوئی ہوں اور جو لیکن چائے میری اوبل اوبل کے مطلب یہ اس کا حشر ہو چکا ہے مجھے یاد بھی نہیں تھی کہ میں نے چائے رکھی ہوئی ہے اور یہ مجھے کافی دیر کے بعد جات آیا تھا کہ میں نے جو ہے چھولے پہ چائے رکھی ہوئی آج کل میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ میں بھول بھی بہت زیادہ رہی ہوں کوئی کام مطلب کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتے ہوں یہاں پہ ہرمین میڈم کو تیار کرنے لگی ہوں اس کے کپڑے یہ واو نمو آپ نے پاؤں ڈٹی کی ہیں دیکھو یہ کیا کچھ لگایا ہے اپنے پاؤں پر دیکھاؤ اپنے نیلز دیکھاؤ 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 کتی اچھی نیل پالش لگائی ہے میری بیٹی نے ہاتھ اپنے بھی لگائی ہے واو نمو یہ بھی لگائی ہے نمو بیٹا ایک دفعہ نیل پالش لگائی ہے یہ تو نہیں دن میں سات دفعہ آپ نیل پالش لگاؤ وہ پاؤں پی کیا لگاو ہے پاؤں دیکھاؤں واو یہ آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں یہ میں نے چائے رکھی تھی اور یہ چائے جو ہے مجھے یاد ہی نہیں اس کو میں چھوڑ کے چلی گئی ہوں اور ہرمین کو تیار کرنے لگی ہوں سالی باتیں اور اب جب میں کمرے میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ چائے جو ہے وہ میرا ویٹ کری اور اس کے اوپر دیکھیں بلائی بھی آ جو گئی ہے جس کو میں اتار ہوں آج کل جیئے حلاق چل رہے ہیں مطلب میں بہت زیادہ چیزیں بھولی ہیں یہ کباب ہم نے شام کو مگائے تھے جو کہ بالکل بھی اچھے نہیں تھے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولوگ تھوڑا بوت اچھا لگے ہی ہوگا اگر لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ولوگ میں جلدی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرے بھو کی مغفرت کی دعا ضرور کیجئے گا اللہ حافظ